بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم رس ٹی وی میں ہم بارک جویت آج کی ہے تفسرے کے ساتھ ناظرین حفیظ سینٹر میں سب کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ نیوز چال رہی ہے میڈیا پہ بھی آگ لگی اب جو تاجر تھے وہاں کے ان کی کچھ باتیں آپ کو سناتے ہیں پھر تفسرہ بھی کرتے ہیں اس قانون کے مطابق ان کو سجائے موت ہے یہ آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کے نام پہ یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمان نہیں ہیں قانون طور پہ کوئی کردنی ہے یہ کافر تو کافر ہے ان کو بائی کارڈ کیا جائے ان سے کوئی چیز لینا دینا نہ کیا جائے اس سے اچھا مسلمان جو کہے مسلم ہیں اس کے ساتھ لینا دینا کر لو پر کادیاں نہیں کے ساتھ لینا دینا بھی نہ کرو ہم کہہ رہے ہیں جب کادیاں نہیں ہم کادیانی سے لینا دینے میں چاہتے ہیں چاہے وہ بطا کے ہے چاہے نہ بطا کے ہے اس کو ہم بائی گاٹ کریں کوئی بھور آسائی آجائے یوودی آجائے ان کا فتح جان جاتا ٹھیک ہے یہ کادیانی جوانا یہ اس طرح کے ہیں جیسے کہ وہ لگڑی کو ایک کھیڑا نہیں ہوتا وہ اندر سے کھاتا کھاتا بلکل جوانا لگڑی کو ختم کریں یہ کادیانی جوانا اس طرح کے ہیں لوگ کہ وہ مسلمانوں کے اندر خوز جوانا مسلمانوں کو ختم کرنا جا رہے ہیں واقعی انشاءاللہ ہم یہ پوشش کریں گے اگر آکے ہمیں جس بندے پر شک ہوگا کہ یہ کادیانی آئے یا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ انشاءاللہ ہمیں اتنا اپنے آپ پر بھروز ہے کہ ہم ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا جوانا میرے نزدیک سج میں کسی حرام ہے سجی چاہے مجھے وہ دس لاکھ کہ اگر دس کروڑ رو پہ بھونڈے منابہ دے رہے ہونا سجی میں نہیں ہوں گا اب ہر دکان در ایک اپنی سنتدھی ہے اپنی اس کی دیوشن سر انتوورڈ اسلام اور دینی یا آپ پلٹکل ہیں جس طرح بھی آپ نے اپنے اپنے نظریہ اب کئی دکانوں میں آپ نے دیکھو گا نہیں لگے ہوگا لیکن میں نے پوش آمانکا کے پیلیجمنٹ لے پیاس لگا ہے ہم نہیں نہیں ہماری پیلیجمنٹ تو بھی ہے ہم تو ہم تو لعبیبن یہ الیکشن ہم نے موسیقی جی ناظرین یہ حفیظ سینٹر کے تاجر تھے جن کی آوازیں آپ سن رہے تھے یہ میں نے مختصص آپ کو میں نے کہا سنا دیا جائیں اب بات یہ نہیں ہے کہ وہاں آگ لگی ہے اور ان لوگوں کا جو نقصان ہویا ہے مجھے خود اس کا افسوس ہے مگر ان کی سوچ پہ میں نے آج بات کرنی تھی یہ اپنے آپ کو بہترین مسلمان کہتے ہیں بہترین انسان کہتے ہیں مگر وہاں پہ مختلف جگہ پہ یہ بول لگے ہوئے تھے کہ احمدی یہاں پہ خریداری نہیں کر سکتے اور اسی طرح یہ تاجر بھی بتا رہے تھے اب خدا تعالیٰ کی لاتھی ہے بے باز اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزیں پسند نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آتی ہیں سزا بھی ملتی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نرازکی بھی ہوتی ہے سوچنری بات یہ ہے کہ ایک تاجر اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لگے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہے مگر صرف یہ پاکستان میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ کچھ لوگ شرارت کرتے ہیں کچھ لوگ ان کا کام یہ ہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتانا کہ بغیر شرارت کیا آپ کا بزنس نہیں چلے گا اور اس طرح کے پھر بورڈ لگائے جاتے ہیں یہ یکے میں بھی لگائے گئے تھے مگر کیونکہ یکے میں گورنمنٹ نے ایسے قوانین ہے کہ فوری طور پر وہ لوگوں کو بورڈ اتارنے پڑے یہاں پہ سزا بھی ہو سکتی ہے کاروبار بھی بند کر سکتے ہیں جو یہاں کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے آپ کو اجازت نہیں کہ کسی قسم کی مذہبی نفرت یہاں پہ پیدا کرے میں اب بار بار وہ بات کروں تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ سی موضوع کے ارزانہ بات آ جاتی ہے اب کیا کریں مسیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کو جواب بھی دینا پڑتا ہے حضر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور انہوں نے تمام لوگوں کے ساتھ تجارت کی جہاں تک یہ اسلام کے ٹھیک ادار آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم احمدیوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے ان کی جو کرتوتیں اپنی ہیں وہ کسی سے چھپی رہی نہیں میں آپ کو بلکہ ٹھیک بتا رہا ہوں کہ واقعات جو ہمارے کچھ جاننے والی خواتین لاہور گئی انہوں نے ماں سے خریداری کرنی تھی تو وہ دکاندار نے دیکھا کہ انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے تو ان میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ آپ احمدی تو انہوں نے جواب دیا جی میں احمدی یہ ایک سال پہلے کا واقعہ وہاں پہ اس بندے نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرنا ہم معذرہ چاہتے ہیں ہوا یہ کہ جب یہ خواتین کسی دوسری دکان پہ گئی تو وہاں پہ بھی پیچھے وہ بندہ چل پڑا اور یہ اطلاع دینی شروع کر دی برہ بغیر یہ خریدداری کے اس مارکنس سے نکل آئے ناظرین بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سنا کہ وہاں پہ آگ لگی صبح کی سوشل میڈیا پہ جو خبر چال رہی ہے ہمیں اس چیز کی کوئی خوشی نہیں ہے مگر میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا تاللہ سزا دیتا ہے تو پھر ہر چیز ختم کر دیتا اللہ اب وہاں احمدی خریدداری نہیں کریں گے جو بیچنے آلے ہیں وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں بیچ سکتے یہ بھی سوچنے لی بات ہے کہ ان کی مارکنس پہ کیوں آگ لگی ظاہر ہے کہ جب علمیہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں سزا نہیں دیتا آپ کی کرتوتیں سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نہ یہاں پہ ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خود تو مذہب پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ان کو اگر اور کوئی موقع نہیں ملتا تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو بائی کٹ کر دیتے ہیں ایسا باقی ایک دفعہ تقریب ان چالیس سال پہلے میرے ساتھ کی پیش آیا کسی جگہ پہ میں گیا ہوا تھا شاہبی کے برات کے ساتھ وہاں پہ یہ تخت ازارہ میں مذابی دیتا ہوں تو وہاں جناب برات کچھ یا کھانے میں کوئی شلیٹ ہو گئے تو وہاں پکوڑے نکال رہا تھا ایک آدمی چاریس سال پہلے کی تقریب انباد اس کو میں نے کہا کہ یہ میرے والد صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آئے کچھ کھاتے ہیں اتنی دیر تو اس کو کہا تو کہنا لگا آپ کے لئے نہیں اب اس طرح کے واقعات ایک دو تو مجھے پتا ہے لیکن بیشمار واقعات ہوتے ہیں گاؤں میں کے لوگ جو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں جناب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اسی طرح میں نے کچھ دین پہلے ابھی بھی پروگرام آرے چل رہے ہیں چکس کندر کے وہاں پہ بھی یہ حلات ہوئے تھے کہ بائی کارٹ کر دیا گیا اب آتے ہیں ترقی آفتہ مالک کی طرح یہ جنمنی یوکے یورپ جو ہوئی یہاں پہ آپ جائیں آپ کو کوئی یہ پوچھے گئی نہیں کہ آپ کس مذہب سے تلق رہتے ہیں ان کا کاروبار ہے ان کا بزنس ہے یہ ایمازون اتنا بڑا بزنس کار رہے ہیں یہاں پہ ان کو کیا دلچسپی کسی کے مذہب کے ساتھ یہ سوچنے لی بات ہے یہ ہے ترقی آفتہ مالک ان کا کہنا یہ ہے جی مذہب آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جس طرح پاکستان میں اسلام کی خدمت ہو رہی ہے جس طرح لوگ کو اسلام بتایا جا رہا ہے اور آپ کے خیال میں اس طرح کوئی مسلمان ہوتا ہے یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں مگر جناب وزارش یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں اتنے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی گئی ہوئی ہے کہ ان کو نہ تو اچھے کی تمیز ہے نہ برے کی تمیز ہے اب یہ لوگ اپنی دکانوں سے بھی گئے اور اللہ کرے کہ ان کو یہ عقل آجائے سمجھ آجائے کہ یہ جو کام نفرت اللہ انہوں نے مذہبی طور پر شروع کیا ہوئے شاید اسی کی سزا آلدہ تعلیم کو دی ہے میں آپ کو اس طرح اپنے واقعات بھی بتاتا ہوں تفسرے میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ابھی چار پہنچ سال پہلے میں جب پاکستان گیا تو کچھ خریداری کے لیے لاہور انارکنی مارکیٹ میں گئے وہ بندہ ہر سوٹ پر قسم اٹھا رہا بیجنے سے پہلے بھی اور بیجنے کے بعد میں ادھر کھڑا دیکھتا رہا اس کو اور میں حیران تھا کہ یہ سالہ دن اتنی قسمیں اٹھا پڑا اور یہ ابھی آپ کو بتاؤں کہ وہ سچ بھی نہیں بول رہا تھا مگر اس نے ایک طریقہ کار اپنایا ہوا تھا جہاں تجارت کے لیے چھوٹے سے ایک سوٹ کے لیے یا کسی چیز کے لیے قسمیں اٹھانی پڑے آپ کے خیال میں کیا ماں سچ بولا جا سکتا اور یہی حال ان مارکیٹوں کا ہے مہاں مارکیٹوں میں جو کام یہ لوگ کرتے ہیں آپ کو بھی بتائیے مہاں پہ ان لوگوں نے لوٹ مار جس طرح شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں پرائز پھر کم کرتے کرتے اور ان کا یہ طریقہ واردات ہے کیا یہ اسلام میں اجازت ہے اسلام تو کہتا ہے کہ آپ مناسب منافع لیں مگر آپ مجھے بتائیں پاکستان کے جو تاجر برادری وہاں مذہبی نفرت تو چلو چھوڑ دو ایندیوں کو تو چھوڑ دو ایک طرح لیکن آپ کونسا اسلام کے مطابق تجارت کر رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں اور چیزیں چھوڑے بات کرنے کا مقصد آجید ہر ناظرین کہ اگر آپ ایک کاروباری انسان ہے آپ کو ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے کسی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے بول لگائے اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی لے میں امیر کرتا ہوں کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے ان کو اب اکل آجائے اب میں تھوڑی سی یورپی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یکم جنوری سے حلات آ رہے ہیں یوکے کے جتنے بھی یورپین پاسورٹ ان کے آئی ڈی کارٹ یکم جنوری دو ہزار اکیس سے نہیں چلیں گے ان کو اپنا پاسورٹ رکھنا پڑے گا ساتھ اسی بے وہ یوکے میں ٹریول کر سکتے ہیں نمبر دو جو لوگ بریٹش یہاں کے رہنے والے ہیں ان کے پاسورٹ چھے ماہ تک بیلٹ ہونے چاہیے پھر وہ ٹریول کر سکیں گے ورنہ ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی مطانع کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاسورٹ وغیرہ ختم ہو رہے ہیں وہ ابھی نے بننے کے لئے بجوا دیں اور یورپ میں جو لوگ بھی ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ آئی ڈی کارٹ پر سفر کیا جائے گا وہ بھی اپنا مندوبست کریں اور پاسورٹ مننے کے لئے دیں جنہوں نے آنا ہوتا پہلے ہوتا یہ تھا کہ آئی ڈی کارٹ پر یا آپ یورپ میں جہاں مرضی یوکے میں آ سکتے تھے یورپ کا یو بھی جس طرح جنری کا ہے یا دوسرے موالک کا ہے مگر یہ اب یکم جنری سے سسٹم تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ یوکے یورپی یونین سے باہر جا رہا ہے ناظرین اس کے علاوہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہم کسی مذہب کے بھی خلاف نہیں ہیں ہمیں بے شمار لوگ فون بھی کرتے ہیں لکھتے بھی ہیں ہم ہر ایک سے پیار اور محبت سے مرتے ہیں اور اگر آپ نے آج اپنے آپ کو یا اپنے مذہب کے بزارے میں کسی کو بتانا ہے تو اپنا اخلاق درست کرنا پڑے گا پہلے سب سے پہلے آپ کو اپنا آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا پھر ہی کوئی آپ کی مذہب کی طرف آئے گا ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں مجھوڑ جائیں نائن وزر ٹی وی کے ساتھ ملیں گے کل نئے تفسر کے ساتھ اللہ حافظ ظہر존 جائے ملتے